اچھا مولانا صاحب یہ بتائے کہ قربانی واجب کس پہ ہے قربانی کے لیے صاحب نصاب ہونا شرط ہے اور سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ مسلمان ہونا یعنی کافر پہ قربانی نہیں ہے بالغ ہونا یعنی نابالغ پہ قربانی نہیں ہے مقیم ہونا یعنی مسافر پہ قربانی نہیں ہے اور اس طرح صاحب نصاب ہونا تو غریب اس سے نکل گیا اور عاقل ہونا مجنون جو پاگر ہے اس پر بھی قربانی واجب نہیں ہے اب یہاں پہ صاحب نصاب کون ہے کون شخص ہے جو مخصوص جو پیسہ ہے وہ نصاب ہے اس کا مالک ہو تو اس پر قربانی کرنا واجب ہے اس میں سب سے پہلے ساڑھے سات تولہ سونا ہے دوسرا ساڑھے باون تولہ چانلی ہے یا اس کے پاس اتنے پیسے ہو جو ساڑھے باون تولہ چانلی کے بقدر ہو یا اس کے پاس سامان تجارت ہو پانچویں چیز جو قربانی اور عید الفطر کے دن فطرانے میں جمع کی جاتی ہے ان کا حساب لگایا جاتا ہے وہ ضرورت سے زائد سامان ضرورت سے زائد سامان کا مطلب یہ ہے کہ گھر میں کچھ سجاور کی چیزیں پڑی ہوئی ہیں بس جو چیز استعمال میں نہیں آرہی وہ ضرورت سے زائد ہے اس کے پیسے بھی اگر ساڑھے باون تولہ چانلی کے بقدر بنتے ہیں تو اس پر قربانی واجب ہے اب بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس میں یہ ساری چیزیں ناقص ہوتی ہیں ناقص کا مطلب پورا ساڑھے سات تولہ سونا بھی نہیں ہے پورا ساڑھے باون تولہ چانلی بھی نہیں ہے اور ساڑھے باون تولہ چانلی کے بقدر جو پیسے بنتے ہیں ایک دو تین دن پہلے میں نے حساب لگایا کوئی ستائیس سو کے بقدر چانلی کا جو ہے ایک تولہ بنتا ہے تو اگر اس کو آپ ضرب دیں گے تو یہ تقریباً کوئی ایک لاکھ چوالیس پینتالیس ہزار تک پہنچتا ہے بہرحال اسی وقت حساب لگائے جس دن کسی نے اپنا قربانی کا سامان کرنا ہے تو بہرحال چوالیس یا پینتالیس کے بقدر اگر کسی کے پاس ٹوٹلی پیسے نہیں ہیں یا سامان تجارت بھی اس کے پاس تھوڑا ہے تو پھر ان ساری چیزوں کو آپس میں ملایا جائے گا ایک تولہ سونا ہے کچھ پیسے ہیں کچھ سامان تجارت ہے تو ان سارے کو اگر ملایا جائے تو اس سے اگر ساڑھے باون تولہ چاندی کے پیسے بن سکتے ہیں تو اس بندے پر پھر قربانی کرنا واجب ہے تو یہ نساب ہے موسیقی